پولنڈ میں مسائل گرا کر رچی گئی تھرڈ ڈگری سازش پولنڈ میں مسائل گرا کر تھرڈ ڈگری کی سازش رچی گئی چار دیشوں کی ایجنسیاں مسائل حملے کی جانچ میں جھٹی چار طرح کی ایجنسیاں روسی اکرین ایک دوسرے پر لگا رہا ہے مسائل اٹیک کے آروپ جانچ کے نتیجوں سے پہلے پوری دنیا میں تھرڈ ورل وار کی دہشت اور جس دن یہ ہوا تھا اسی دن یہ لگنے لگا تھا نجانے اب کیا ہونے والا ہے منگل وار یاد کیجئے پچھلا منگل وار یہ لگ رہا تھا نجانے اب کیا ہونے والا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ امریکہ نے خود آگے بڑھ کر کہا کہ لگتا نہیں ہے رشیہ نے ایسا کیا ہوگا اور ابھی تک جو باتیں کہی جارہی ہیں وہ سجیسٹیو ہی ہیں حالانکہ بات کے دنوں میں یہ چیزیں کچھ مومنٹم گیدر کرتی گئیں کہ امریکہ کی طرف سے اور نیٹو کی طرف سے جو کہا جارہا ہے اس میں کچھ سبسٹینس ہے لیکن جانچیں ابھی تک کنکلوزیو نہیں ہیں جانچیں چل رہی ہیں اور آشیش اس دوران وہاں پہنچے ہوئے ہیں تو آپ کو بہت مہدبون جانکاریاں دے سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پولنڈ کا وہ مسائل اٹیک جس کے بارے میں جیسے ہی خبر عام ہوئی پوری دنیا تھر رہا گئی کہ کیا ورلڈ وار کی طرف بڑھ گئی دنیا اور پولنڈ کے پور پی ایم لیزک ملر کا آپ زیلنسکی پر حملہ دیکھئے مسائل اٹیک کو لے کر جھوٹ بول رہا ہے زیلنسکی یہ دیکھئے پولنڈ جو ابھی تک ہینڈنگ لفز دکھائی دیتا رہا ہے آپ کو زیلنسکی کے ساتھ پولنڈ جو قدم تال کرتا رہا ہے یوکرنگ کے ساتھ اس لڑائی میں اب وہاں کے لیڈرز کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے زیلنسکی کا بیان گصہ دلانے والا ہے لیزک ملر نے کہا یوکرنگ پر ہمارا بھروسہ ختم ہو رہا ہے لیزک ملر نے کہا زیلنسکی کا جھوٹ بولنا مسائل سے زیادہ خطرناک تو پولنڈ اس کو یہ ستاپیت کرنے میں لگا ہوا ہے جانچ کمپلیٹ ہوئے بغیر کہ زیلنسکی نے جھوٹ بولا ہے کیا زیلنسکی سے پلہ جھاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے کیا زیلنسکی اب اپنی کریڈیبیلٹی واقعی لوس کرتے جا رہے ہیں یا جانبوچ کر زیلنسکی کے کریڈیبیلٹی کو ڈینٹ کرنے کی کوشش ہیں ویس کی طرف سے پولنڈ کی طرف سے نیٹو کی طرف سے ہماری کا کی طرف سے شروع ہو گئی ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اسی مسائل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے یہ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے عام مسائل کے نہیں عام جگہ پر نہیں یہ پولنڈ ہے سیکنڈ ورلڈ وار یاد کیجئے کیا ایک بار پھر سے ورلڈ وار کی طرف بڑھا سکنے والی جن چیزوں میں جن چیزوں کا اندیشہ ہے جن جگہوں کا کیا ان میں سے ایک یہ بھی پولنڈ پولنڈ میں یہ جگہ ہے پریز ودو مسائل اٹیک کے بعد پولنڈ کا بڑا فیصلہ یہ اہم خبر بھی آپ کے سامنے رکھنا ہوں تھرڈ ڈگری پولنڈ کے سندر میں کیا یوکرین پوری دنیا کو تھرڈ ڈگری کے حوالے کرنے والا تھا اس کے ذریعے پولنڈ کے پردان منتری مات اس مورا وکی کا بیان پولنڈ کو سوپا پاور بنا کر ہی دم لیں گے پولنڈ کے سینہ کو یوروپین سینہ سے بھی طاقتور بنائیں گے یہ بیان کیا کہتا ہے یہ بیان یہ بتاتا ہے کیا کہ یورپ پر ایز اہ ہول یقین نہیں ہے نیٹو ایز اہ ہول اتنا عقیدہ نہیں ہے جرمنی کی تلنا میں پولنڈ کے پاس زیادہ ٹائنک اور ہوویدزر توپے اب دیکھئے آپ اب ذرا یہ بہت جلدی سے دیکھئے اور اس کے فوراں بعد اپنے مہمانوں کے پاس بہت جلدی سے دیکھئے یہ تھرڈ ڈگری پولنڈ کے ذریعے پوری دنیا کو تھرڈ ڈگری دینے کی چال کیا زیلنسکی نے رچی تھی اور اس کا پردہ فاش ہو رہا ہے کیا یہ اصل میں جو لوگ اب پلہ جھڑنا چاہتے ہیں وہ ایک کلیر کٹ رشیان حملے کے باوجود زیلنسکی کے سر ٹھیک رہا ہے اس لئے پھوڑ رہا ہے کیونکہ ہم کو ورنہ یدھ میں کودنا پڑے گا زرہ دیکھئے تصویر کے مہنے یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں آشیز جہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ ہے ہمارے دیفنس ایڈیٹر آشیز اور یہ ہے وہ پٹ یہ ہے وہ گڑھا یہ بڑا گڑھا جو مسائل کے وہاں ہٹ کرنے کے بعد بنا ہے اور اس تصویر کے مہنے سمجھئے یوکرین کا دعویٰ روس نے مسائل ماری اور اگر یہ سچ ہے تو تیسرا وشو یدھ تیہ ہے لیکن جانچیں ابھی تک اس نتیجے پر نہیں پہنچی ہیں آشیز جب وہاں پہنچے تو ان میں سے ایک ایجنسی جو اس سمعے جانچ میں لگی ہوئی ہے ایک جانچ کر رہی تھی اور وہ تصویریں بھی آپ کے لیے آشیز نے بھیجی ہے پولنگ کے علاقے میں گری ہے مسائل ظاہر ہے اس کے مہنے بہت اہم ہیں اگر یہ ہوا تو کیا ہونے والا ہے تھرڈ ڈگری کے مہنے سمجھئے یہ یہ ابھی ایک استھاپیت تتھے ہے کہ چار جانچیں اصل میں چل رہی ہیں امیریکہ جانچ کر رہا ہے اپنی طرف سے پولنگ جانچ کر رہا ہے نیٹو ایز آ ہول جانچ کر رہا ہے یوکرین اپنی جانچ بھی آگے بڑھا رہا ہے کوئی بھی جانچ نتیجے تک نہیں پہنچی ہے اس کے باوجود نیٹو کا امریکہ کا دعویٰ رشیہ نے کیا ہوگا یوکرین کا دعویٰ رشیہ نے کیا ماف کیجئے ان کا دعویٰ کی رشیہ نے نہیں کیا ہوگا اور یوکرین کا دعویٰ رشیہ نے کیا ہے یہ جو نظریہ دکھائی دے رہا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آشیش کیونکہ وہاں موجود ہیں پہلے آپ کے پاس میں آتا ہوں آشیش کچھ سمجھ میں آ رہا ہے جانچیں کب تک نتیجے پر پہنچیں گی یا یہ فائل لمبی کھلی رہے گی ابھی جلدی بند نہیں کی جائے گی یہ فائل جلدی نہیں بند کی جائے گی وہ اس لئے کیونکہ امریکہ کو نیٹو کو ایک موقع ملا ہے کس طرح ایسے وہ اولادیمور پوتین کو تھوڑا سا اور کارنر کرے فیکچولی انہیں بھی پتا ہے بہت زیادہ جانچ کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے انسٹلی پتا چل جاتا ہے ریڈار کے ذریعے کی پوائنٹ آف اوریجن کیا تھا کیا رشیا نے یہ مسائل ماری ہے یا نہیں ماری ہے لیکن کیونکہ موقع ملا ہے تو زہر سی بات ہے کہ اس کو ایکسپلائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے زیادہ زیادہ جس سے بلادیمور پوتین پر اور کریملین پر رشیا پر اور پریشر بنے لیکن پورے ٹینشن میں ایک بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایکسیڈنٹل ایکسکلیشن کا چانس سمیشہ بنا رہتا ہے دینیس جی پچھلے منگلوار کو میں جی ٹونٹی میں تھا بالی میں میں نے دیکھا ایکسیڈنٹلی وہاں پر کیا ہوا تھا پوری دنیا کی سانسے تھم گئے تھی کہ اب ورلڈ وارڈ 3 شروع ہونے والا ہے اس منگلوار کو میں یہاں پر رو پولینڈ میں جہاں سے میں نے ریپورٹ بھیجی ہے اس مسائل کی پیٹ پی یہ ایکسیڈنٹلی ٹریگر پوائنٹ ہو سکتا تھا ایمیجن کیجئے پولینڈ جیسا دیش جو تھوڑا سا پیسیو ہے ملٹری ایکٹیوٹیز کو لے کر بہت زیادہ جیسے لسی پر ہوتی ہے ارمینی آزربائی جان میں ہوتی ہے ریاکشن ہو جاتا تب تک ایک مسائل گری وہ جانچ ہوتے رہتی کہ وہ کونسی ہے اس 300 اس 400 رشیا کی ہے یکرین کی ہے ریاکشن ہو جاتا اور وہ جب ریاکشن شروع ہوتا تو وہ چین ریاکشن ہوتا ہے پھر روکنا مشکل ہو جاتا اور یہیں پر ایکسیڈنٹل ایسکلیشن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پچھلے منگلوار سے اس منگلوار تک کی چرچہ آپ کے پاس لوٹتا ہوں میں آشیش یہ مہدبوند بات آپ کہہ رہے ہیں یہ فائل ابھی جلدی بند نہیں ہوگی اگر یہ اتنا آسان ہے کہ ریڈار کے ذریعے پوائنٹ آف اوریجن دھونڈ لیا جائے اور یہ پتہ کر لیا جائے کہ کس نے مارا اگر یہ واقعی اتنا آسان ہے تو یہ جانچیں اصل میں کیا اکٹھا کر رہی ہیں کیا گیدر کر رہی ہیں کس کتنا دیر لگائیں گی یا جان بوچ کر اس کو روکا جا رہا ہے ورنہ دنیا تباہی کی طرف بڑھ جائے گی تباہی کی طرف بڑھ جائے گی